اسلام علیکم فرنڈز میرے پاس ایپک گیمز والی فری جی ٹی فائف پوری ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور میں نے اسے کھیل کے دیکھا ہے تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے پاس جب پوری کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو فرنڈز اگر آپ ایپک گیمز والی فری جی ٹی فائف کے بارے میں نہیں جانتے تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ایپک گیمز ایک ویب سائٹ ہے جس پہ انہوں نے پیڈ جی ٹی فائف کو فری میں پروائیڈ کیا ہوئے اکیس تاریخ تک اکیس مہی تک لاس ڈیٹا اکیس مہی کو دن کے گیارہ بجے وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو وہ ٹرنی نائن ڈالر میں بائے کرنی پڑی گی اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا پورا میتھڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں ویڈیو آ رہی ہوگی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈنگ پہ رکھا دیں گے یا پھر آپ کے پاس آر ریڈی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک ایشو دیکھنے کو ملے گا جو کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کا ایشو ہوگا وہ آپ کو لیمیٹڈ سپیڈ دے رہے ہوگی یعنی کہ دو سو یا تین سو کے بھی جس میں آپ کی گیم ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہوگی تو فرنڈز اس سپیڈ کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے اس کی ویڈیو بھی اوپر آئی بٹن میں آ رہی ہے آپ اسے پکڑ لے اور جا کے دیکھو کہ کیسے آپ نے اس سپیڈ کو انکریز کر رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ جب میرے پاس گیم پوری ڈاؤنلوڈ ہوگی تو میں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کرنا ہے تو گائیس یہاں پہ ساتھ میں میں ویڈیو چلا دیتا ہوں جیسے آپ نے سارا پروسس کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بس ڈیسکٹوپ پہ جی ڈیو فائب کا لوگو آ جائے گا آپ پہ سے زیادہ تر لوگ ایسا کریں گے کہ اسے اوپن کریں گے لیکن آپ نے اس لوگو پہ ڈیول کلیک کر کے اسے اوپن نہیں کرنا بلکہ آپ نے آ جانا ہے اپنے ایپیک گیمز لاؤنچر میں ایپیک گیمز لاؤنچر میں آنے کے بعد آپ کو لائبریری میں جانا ہے لائبریری میں جائیں گے تو آپ کے جی ڈیو فائب مکمل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوگا لاؤنچ لاؤنچ کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس اپنے آپی روکسٹار گیمز کا سوشل کلپ انسٹالر رکھ جائے گا سوشل کلپ کی انسٹالیشن کے بعد آپ کے پاس دائریکٹ ایکس انسٹال ہوگا دائریکٹ ایکس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور بھی فائل انسٹال ہو جو کہ میرے پاس انسٹال نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی کافی سارے رن ٹائم انسٹال کر رہے تھے اس کے بعد جب آپ کے سارے چیزیں انسٹال ہی جائیں گی تو آپ کے پاس روکسٹار گیمز لاؤنچر ہو پر ہوگا جس میں آپ کے پاس آپشن آئے گا کہ آپ اپنے ایپک گیمز لاؤنچر کے اکاؤنٹ کو لنک کریں تو آپ نے وہاں پہ اکاؤنٹ لنک پہ کلک کر کے اکاؤنٹ کو لنک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اپشن آئے گا اینیبل کلاوڈ سیو اور دوسری سائٹ پہ دکھا ہوگا ناٹ رائٹ ناو تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ابھی اس کو نہیں چھینڈنا چاہتے یا پھر آپ اس پہ کلک کر دیں کلاوڈ والے پہ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بھی گیم سیف ہوگی آپ کے پیسی پہ تو ہوگی وہ راک سٹار والوں کے سرور پہ بھی ہوگی جب آپ اسی ایکاؤنٹ سے دوبارہ اپنی جی ٹی ایف آئی کو کنیکٹ کریں گے ونڈو وغیرہ چینج کرنے کے بعد بھی تو آپ کو سیف گیم وہی پہ مل جائے گی جہاں پہ اپنے چھوڑی ہوگی تو اس کے بعد انتظار کی گھڑیاں ہتم ہو جائیں گی اور آپ کی گیم سٹارٹ ہو جائے گی جب گیم سٹارٹ ہوگی تو آپ کے پاس آن لائن کا آپشن نہیں آگا آپ کے پاس صرف اور صرف سٹوری موڈ کا آپشن آگا سٹوری موڈ کا آپشن اس لیے آگا کیونکہ اپنے پرو لوگ پہلے کھیلنا ہوگا پرو لوگ وہ بھرا مشن ہوتا ہے جو جی ٹی ایف کو چلاتے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک آتا ہے جس میں ہم نے پولیس واروں کو سخت لڑائی کرنی ہوتی ہے پیسے اٹھانے ہوتا ہے اس کے بعد ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ سارے دوستوں کو گوڑی لگ جاتی ہے صرف ٹریور بچ جاتے ہیں ٹریور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد پروپر گیم سٹارٹ ہوگی جہاں پہ فرینکلین اور لیمر کھڑے ہوتا ہے ریس لگانی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے آن لائن کی جگہ پہ جانا ہے آن لائن والی جگہ پہ جانے کے بعد آپ نے سیمپلی آن لائن سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد کا سارا پروسس آپ کو گیم سمجھا دے گی اور اگر آپ کو اس گیم میں کوئی بھی ایرر آ رہا ہے انسٹالیشن کا دوران ڈاؤن لوڈنگ کے دوران یا سپیڈ کو لے کے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور پتائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے موسیقی